اسلام علیکم نمستے انسسری آگاہ دوستو دوستو آج کی اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گین سٹکچر کو پراپرلی کس طرح سیٹ اپ کیا جاتا ہے پانچ سٹیپس کے اندر اب گین سٹکچر پراپرلی سیٹ اپ کرنا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جو ہی الیکٹریکل ایکوپمنٹ ہے جس طرح کی یہ مایکرو فون ہو گیا یہ آڈیو ڈیسک ہو گیا پاورڈ سپیکرز ہو گئے یا ایمپلیفائرز ہو گئے ان کا ایک اپنا انہیرٹ نوائز فلور ہوتا ہے جو کہ اگر آپ انپوٹ سگنل کو کافی ہوت رکھیں گے یا کافی لاؤڈ رکھیں گے تو جو ایک ڈسٹورشن میں ریزلٹ کرے گا جو کہ ایک بیلنس ساؤنڈ نہیں ہوگا آڈینس کے لیے تو اس کو ہم ایلیمنیٹ کرنے کے لیے پروپر گین سٹکچر کو یوز کرتے ہیں اور آبیسلی ہم اس کو اس لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ لائیو انوائرمنٹ میں یا ریکارڈن انوائرمنٹ میں یہ فیڈبیک کا ریزلٹ نہ بنے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں مایکرو فون سے کہ اس کو آڈیو مکسر میں پروپرلی گین سٹکچر اس کا کس طرح سیٹ اپ کرنا ہے اس سے پہلے میں ایک چیز منشن کرنا چاہوں گا کہ نوائز کیوں کریئٹ ہوتی ہے ایک چیز منشن کرنا چاہوں گا کہ جو نوائز ہے وہ الاکٹریکل ایکوپمنٹ میں جنریٹ ہوتی ہے رینڈوم مولیکیولر موشن دیوٹو ہیٹ جس کو ہم جانسن نوائز سیمیکنڈکٹر بھی کہتے ہیں لیکن تیکس نیچل ترمز کو زارہ سائٹ پر رکھتے ہیں اور میں آپ کو پانچ سٹیپس میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم پروپر گین سٹکچر کو کس طرح سٹٹ اپ کر سکتے ہیں چلیے یہاں مکسر پر کنسنکریٹ کرتے ہیں جب آپ نے مائکرو فون کو مکسر میں انپوت کر دیا ہے تو اب پرسٹ یہ ہے جو انپوت گین ہے اس کو زیرو پر لے آئیے یا جو بھی آپ کے مکسر پر اوپر منیمم لویس لیول ہے نوب کو انٹی کلوپ وائز اس پوزیشن پر لے آئیے سیکنڈ جو ہے جو آپ کا فیڈر آؤپپٹ ہے جو آپ پروپیشنل مکسرز کے دیکھیں گے کہ ایک فیڈر ہوتا ہے آپ اس فیڈر کو نومینل لیول یونٹی گین یا زیرو ڈی بی کے لیول پر آپ اس کو لے آئیے اب جو ہے آپ اپنا مائکرو فون سوچ آن کیجئے اور مائکرو فون میں بولنا شروع کیجئے ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے مکسر میں جو کہ ہر مکسر میں ہوتا ہے پیڈ ہے تو پیڈ کو ابھی نہیں اپلائے کرنا پیڈ جو ہے یہ ایک اٹینیویٹر ہے جو کہ 20 دی بی تو 24 دی بی سگنل میں سے کھاٹ لیتا ہے تو میک شو کہ جو پیڈ ہے وہ سوچ آف ہے پیڈ ایسا اٹینیویٹر ہے جو مائک پری ایم سے پہلے آتا ہے سگنل چینگ میں تو ابھی آپ نے اس کو یہ نہیں اپلائے کرنا ہے تو آپ اپنا مائکرو فون آن کیجئے اور مائکرو فون میں سپیک کرنا شروع کیجئے نورملی تو ٹیسٹ وان ٹو میں مائکرو فون کے اندر بول رہا ہوں ٹیسٹ وان ٹو وان ٹو میں مائکرو فون کے اندر بول رہا ہوں ٹیسٹ وان ٹو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو وولٹ میٹر میرا ادھر ہے جو کہ ایلی بی بیسٹ ہے اس میں سگنل رسیب ہو رہا ہے جب یہ اس لیول پہ آ جائے تو آپ انپوٹ گین وہاں پہ روپ دیجئے اب پروفیشنل مکسرز میں یہ جو آپ کے پاس وولٹ میٹر ہو گا جب وہ ایمبر لائٹ پہ آ جائے جو یلو رنگ کی اورنج رنگ کی لائٹ ہوگی وولٹ میٹر میں آپ ادھر اس سگنل کو اس انپوٹ گین کو روپ دیجئے پروفیشنل مکسرز میں یہ ہوگا مائنس ایٹین ڈی بی ٹو مائنس ٹوالڈی بی ایمبر لیکن بیسیکلی رول آف تھم یہ ہے کہ جب یہ زیرو ڈی بی کو وولٹ میٹر ٹچ کرے تو آپ اس کو روپ دیجئے میرے اس مکسر میں یہ آپ دیکھیں ہوں گے کہ جب میں بول رہا ہوں مائکرو فون کے اندر تو یہ جو سگنل کی ایل ایڈیز ہیں یہ گلین لٹ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے سگنل جو ہے وہ زیرو ڈی بی کو ٹچ کر رہا ہے اور یہ جو ہے پیپ نہیں ہو رہا یا بہت ہوت نہیں ہے یا یہ ڈسٹورٹڈ نہیں ہو رہا تھرڈ سیپ جو ہے جو آپ کا سگنل آؤٹپٹ بس کی طرف جا رہا ہے جو کہ سگنل آپ اپنے سپیکرز کی طرف بھیجیں گے آپ اس فیڈر کو نومینل نیول یونیٹی گین یا زیرو ڈی بی پہ لے آئیے اور فورت سٹیپ جو ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں سپیکر کے پیچھے جو کہ آپ کا بیسیکلی آپ کا ایمپلی فائر کی نوڈ ہے تو یہ ایکٹیپ سپیکرز ہیں لیکن فرض کیجئے یہ آپ کا ایمپلی فائر ہے اب ایمپلی فائرز میں بھی آپ کے پاس سگنل اور کلپ یا پی کی ایلی ڈیز ہوگی تو اب جب آپ مائکرو فون میں سپیک کر رہے ہیں آپ دیکھئے تو اس نوڈ کو جو انپوٹ گین ہے آپ کے ایمپلی فائر کے اوپر اس کو آہستہ آہستہ اوپر کیجئے اور جب آپ کو اپنا ساؤن جو ہے آپ کے آڈوٹوریم یا آپ کے روم میں پروپرلی سنائی دے اور ایمپلی فائر کی جو پیپ سگنل ہے یا کلپ سگنل ایلی ڈیز ہیں وہ لٹ نہ ہوں تو بس آپ اس کو ادھر روپ دیجئے تو دوستو یہ بیسک تھا کہ انپوٹ گین کو پروپرلی آپ کس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنے ہوم ریکارڈنگ سٹوڈیو میں یا لائف ساؤنڈ رین فورسمنٹ انوائرمنٹ میں جو کہ بگ آڈوٹوریمز ہے تاکہ ساؤنڈ جو ہے وہ ڈسٹورٹڈ نہ ہو اور آپ کیا ایمپلی فائر جو ہے وہ پیک نہ ہو یا کلپ نہ ہو یا ساؤنڈ ٹو ہوت نہ ہو اوکے دوستو آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا کچھ لنگ کیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ آفر